موسیقی اس لاغناظرین پروگرام سیس فائر کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان شاہ شراز سابق بزیراعظہ امران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا یہ سوال جو ہے پاکستان کی سیاست کا مہور بنا ہوا ہے حکومت جانا تو امران خان صاحب کے لیے کافی زیادہ بہتر ثابت رہا ہے کیونکہ ان کی عوامی مقبولیت میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے ابھی کراچی میں اینے ٹو فارٹی فائیو کے ریزلٹ کی بات کی جائے تو پاکستان تیریک انصاف کے رہنما محمود آلوی نے بہ آسانی بہاری اکثریت سے تیس ہزار بوٹوں کے ساتھ اپنی سیاسی کمیابی حاصل کی اس کے ساتھ ساتھ مگر جو امران خان کیلئے سیاسی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ کسی کی اور کی طرف سے پیدا نہیں کی جا رہے ہیں بلکہ سابق برزیادہ امران خان کی جانب سے خود پیدا کی جا رہے ہیں ان کے بیانات دیکھے جائیں تو وہ پہلے اداروں سے ٹکراؤں کی طرف بات کو لے کے گئے اور اب جو ہے انہوں نے جو بیان دیا تھا خاتون جج کے بارے میں اس پہ ان کے سر پہ ناہیلی کی تلوار ٹکرا رہے گی بڑے بڑے قانونی ماہرین کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے خان صاحب کو چھے مہینے کی جیلی اور پانس سال کی ناہیلی کا سامنا ہو ہونے کیا جا رہا ہے امران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا بات کریں گے برگیڈے ریٹائر میں حمود شاہ صاحب موجود ہیں برگیڈے صاحب یہ جو موجودہ سیاسی حالات ہیں جو امران خان کی جانب سے پہلے اداروں سے ٹکراؤ کی طرف کو سیاست کو لے جایا جا رہا تھا اب جو انہوں نے ریسنٹلی خاتون جج کے بارے میں ریمارکس دی ہیں تو یہ کیا خان صاحب جانبوچ کے ایسے اقدامات کر رہے ہیں کہ وہ خود متنازر بنیں برگیڈے صاحب میں وہ غروب کے انتہائی حدوں پہ پہنچے ہوئے ہیں مرگیڈے صاحب میں ہندی ایسے کسی نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں یا آپ پیغمبر سے سمجھتے ہیں اور مرگیڈے صاحب میں وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے جو کچھ بھی وہ سوچ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ دور ہمارے میرے حوالے کھڑوں آگے دیکھیں گے مرگیڈے صاحب میں اس کی وجہ سے جو اس نے پروپیگنڈا مچین بنائی ہوئی ہے وہ اتنی پارکول ہے جس کے اوپر وہ اتارا کچھ کھڑا ہے میرے حکومر سے آرمی سمجھتے ہیں جو بھی ہے وہ پہلے وہ مخاطب کرتے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل رہنے کا حق نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں نیوٹرل دو جانور ہوتا ہے تو اس طرح پہلے انہیں بیانات دیئے بعد میں انہوں نے مافیا مانگی اس کی توسیق کی مگر صاحب یہ سیاسی بہرانیاں وہ بنانے کا پیدا کر رہے ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ آرمی مداخلت کرے اور ان کی سپورٹ مداخلت کرے جب یہ جائز مداخلت ہوگی نیوٹرل رہنا ہمارے پاکستان کی سیاست میں نہیں رہا کبھی جی بلکل میرے صاحب میں وہ سمجھتا ہے کہ آرمی کو بیگ کر کے اس کو اپنے تابع کیا جائے اور وہ میرے صاحب میں نہ آئین پہ ان کا یقین ہے نہ تقانون پہ ان کا یقین ہے نہ پارلیمنٹی زمانکریسی پہ ان کا یقین ہے وہ پلان ان کا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی یہ پوری سٹیٹ ہے اس کے اوپر قبضہ کریں اسی قبضہ کرتے کے لئے اس نے جو پلان مختلف بنائے ہوئے اس میں ایک یہ بھی تاکیب پہنچ کے اندر مغاوت پیدا کی جائے اور جس کے لئے کہ آپ نے دیکھا کہ جو شہبازگیل نے کیا وہ آپ کے سامنے ہیں ابھی جو شہبازگیل کو حکومت میں ہاتھ ڈالا اور میخان میں آپ انہیں رائیت بھی وہیں تو اگیا کہ اس کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے تو میرا خیال جو اس کو کمزور کرنے کے لئے اس نے مقرب بیانی ہے کہ یہ اس کے ساتھ جسی زیادی ہوئی ہے وغیرہ جو خود شہبازگیل نہیں کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ اس کا ہوا ہے یا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ درستر وہ جوتھ بولتے ہیں اور اس کے جو بھی فالوڈز ہیں وہ اس کی جوتھ کو سائز مانتے ہیں یا آن ہو جنے سے یہ ایک پیرامنا ہے جو کہ نیا نہیں ہے یہ پیرامنا ہوتا رہا ہے جس کو کلٹ بڑھ بڑھ نہیں کہتے ہیں یا اس طرح بھٹوں کے ساتھ جو خانوں تکتے ہیں اس کے ستائل کو اس ہی کیا جہاں سے یہ جو سپریلے کرتے ہیں اس طریقے سے بھی آگے بڑھ رہا ہے اپنے مشن کے لئے لیکن میں تمہیں جو حکومت کی طرح سے تینف نہیں کیا جا رہا ہے بسار کے ساتھ پر کچھ لوگوں نے جو ہمارے شہید ہوئے لوگ ان کے بارے میں ٹوئش ہو رہا تھیں وہ ان کو پکرہ کیوں نہیں جا رہا ہے یعنی یہ جو اس نے جو بھی مشیر بنائی ہوئی ہے اس کی شاہ کرائشی کیوں نہیں ہو رہی ہے یعنی اس کو آئیسا ایسا شاہ کرائش کریں گے تو وہ ڈر بھی جائیں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کوئی ٹیسٹنگ میں بیٹھا ہوا ہے کوئی برزار میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی طرح سے ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں اور رکھومت کو بہت پیدا پہنچا رہا ہے بہت نقصان پہنچا آ رہا ہے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا آ رہا ہے میرے شہر میں اس میں یہ کامیاب ہوگا یا نہیں لیکن اگر پاکستان ہو جاتی ہے تو سر ابھی ہم دیکھا جب حالی میں عمران خان صاحب کے حساب انصدادی دشترگردی کی جو ایف آئی آر کٹی اس کے بعد ایف سی اور پولیس حرکت میں ہے اور انہوں نے پلان کیا تھا شاید ان کو گرفتار کیا جائے دور اس قبل کی بات ہے بنی گالا شہر پولیس گئی بھی دی مانگا سر وہاں سے کال ہوئی اور اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ روڈوں پہ نکال آئے پنجاب لاہور کراچی میں تو سر اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو جاتی تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملک کے حالات کس طرف جائیں گے کیا ہم تصادم کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں میرے خیال میں اگر تصادم کی طرف جائیں تو وہ ہمیں قبول ہونا چاہیے ہمیں ہمارے پاس جو ہے ایسے طریقے ہونے چاہیے یہ بلٹر صاحب کو کہہ رہے تھے کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے اور اس وقت جو جو باجواہ صاحب یہ کہہ رہے تھے میرے ساپ اور ہم مزہر آباد میں سے اور وہاں آئے کہ اس کو پانچی ہو گئی تو ابھی روڈ بند ہو جائیں گے اس وقت بھی قاضی لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو پانچی نہیں کرتے تو جب انہیں پانچی کر لیا تو کچھ بھی نہیں ہوا تو وہ ہمیں یاد ہے اور مجھے جو اس وقت باجواہ دی کہہ اس وقت بھی سنا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوا آپ لوگ اپنے گھروں کی طرف چل پڑے تو اور اگر نہیں آپ پر تو آپ موقع بلٹی پیسوی میں آج اپنے گھر آجائیں میں آپ پر دوبر کروں گا تو اس کی ہے کہ اس سے وہ ضررار آئے ضرور عمران خان کہ لوگ مکر آئے گئے اور اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا اس طریقے سے وہ بلیک میل کر رہا ہے پورے سٹیٹ آ پاکستان کو اور میرے خیال میں یہ جو کربا گونڈ ہے یہ حکومت پاکستان نے کسی سٹیٹ کے اوپر جو ہے پینا ہوگا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کو گرستار بھی چکنا ہوگا پھر اس کو اگر سنتیس ہوتی ہے وہ سنتیس بھی کرنا ہوگا اگر اس کو وہ جیل میں ڈالتے ہیں تو وہ جیل میں بھی ان کو ڈالنا ہوگا وہ ایسان میں حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیئے کہ یہ آدمی روز بروز جو ہے ایک بگوک نیو سنس بن رہا ہے ملک کے لئے ملک پاکستان کے لئے کیونکہ یہ کوئی جمہوری آدمی نہیں ہے یہ انتظار نہیں کر رہا ہے یہ کہہ نہیں رہا ہے کہ بھئی آپ حکومت سے گئے ہیں تو وہ ایک سو بہتر ووٹ آپ کے پاس نہیں کہیں اور یہ تمام کہانی ایک سو بہتر کی ہے آپ کی طرح امریکہ کو بیچ میں لے آئے ہیں کسی کو لے آئے ہیں جو کہانیاں آپ سنا رہے ہیں اور یہ جو ہمارے بے حکوم حوام ہیں ان کو جو ہے وہ آگے چلا رہی ہے اور اس کو اس کا پتہ ہے کہ یہ بے حکوم ہے سارے یہ باتیں سنتے ہیں یہ جو بولے یہ جو قلمہ بھی بولتا ہے یہ جوٹ سے قلمہ ہے کیونکہ یہ دن سے مسلمان ہیں نہیں تو سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پوری سیاسی صورتحال ہے سر حکومت جو موجودہ حالات ہے کافی لائٹلی لے رہی ہے حکومت کی بات کی ہے سر کوئی دعوے تو کیے جا رہا ہے مگر کوئی پروپر پلان ان کی جانب سے سامنے نہیں آ رہا کہ ہم لوگوں نے کسی بھی طرح سے امیدان خان کو گرفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا حکومت کی جانب سے اب تک کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا جا رہا جب انہوں نے اداروں کے خلاف بات کی تھی ایف آئی آر اکٹی کوئی کاروائی نہیں ہوئی اس کے بعد جو خاتون جج کے مطالق ان کے انہوں نے ریمارکس دیئے اس وقت بھی ایف آئی آر اکٹی ہو انسیدادی دہشتگردی کی ایف آئی آر اکٹی ہے معظمی ہم نے دیکھا ہے جب علامہ سادہ حسین ریزوی صاحب جو طریقہ لبے کے تنوں نے یہ بات کی تھی تو ان کے خلاف فوراں ایف آئی آر اکٹی کی اور ایک سے دو گھنٹے کے اندر ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی تھی مگر ان کے ساتھ بھی اتنے لوگ تھے دھڑنے چل رہے تھے مگر اس وقت شاید حکومت موجودہ حالات کو سیریس نہیں لے رہی ہے یہ بلکل میرے خیال میں یہ اس وقت ایک مسئلہ نہیں ہے ایک مسئلہ تو عبران خان کی بجماشی کا ہے اور دوسرا مسئلہ حکومت کی نالائی کی کا ہے تو یہ جو دونوں ملے گئے تو یہ پاکستان کا اس میں نقصان ہوگا حکومت کو بروقت جس میں بھی اقدامات ہیں چاہے اس کے جو بھی نتائج ہوں گے اس کے لئے بھی تیار ہونا چاہیے اور یہ معمولی کام نہیں ہے اسی طرح ملکوں کے قصود میں ایسے لوگ آ جاتے ہیں اور اس کو ہینڈل کرنا حکومت کا کام ہے اور میرے خیال میں آرمی کو پیچھے سے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کہ آپ لوگ جلیں کوئی طرح اٹھائیں اور انشاءاللہ اللہ خیر ہی کرے گا ہم حق پہ ہیں تو اس لئے اس طرح بدماشوں کو بھی کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے سر لاسٹ کوئیشن ابھی سر ایک خبر سامنے آئیتی تحریک طالبان پاکستان کی سوات میں پریزنس کی اس کے بعد آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جاری کی گئی کہ اس طرح کی کوئی نہیں ہے اگر وہاں پہ انتہا پسند لوگ موجود ہیں تو ان سے سختی سے نمٹا جائے گا سر ابھی وہاں پہ ایک اسیو برقرار چل رہا ہے وہاں کے لوگ کافی زیادہ پریشان ہیں ابھی حالی میں خبریں سامنے ہیں وہاں پہ تالبان کی جانب سے لوگوں کو بھتے کی پرچیاں بھی بھیجی گئی ہیں تو سر آپ کے بعد کیا ریپورٹ ہے وہاں پہ واقعی متاتے ہیں کہ تالبان پاکستان کی پریزنس ہے نہیں برکل نہیں ہے میرے خواہد میں یہ جو موجودہ حکومت ہے اور یہاں پہ بھی بھی حکومت ہے ان کی نالائی کی ہے اور میرے خواہد میں وہ لوگ جو کوئی بھی ہے وہ ان کو ڈالا رہے ہیں اور دنائے کہ ان سے پیچے لے رہے ہیں صحیح کی طریبان افغانستان میں ہیں اور اس کے لئے ملک کی سطح پر سہشلہ ہونا چاہیے اور افغانستان کے ساتھ بات کرنی چاہیے یہ جو طالبان ہیں ان سے ہم نے کوئی بات تھی تمہیں نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن یہ بھی اپنے امران خان صاحب کے فلیل کا ایک کسہ ہے چلیں صرف ہے ان کے صبح صرف آئیر ٹائم ناظرین دیکھتے ہیں ملک کے موجودہ سیاسی صورتحال کے صرف جادی ہے کل توہین عدالت کیس میں امران خان صاحب خود انصدادی دہشتگردی عدالت میں پیش ہو رہا ہیے یہ خبر سامنے آئیے دیکھتے ہیں کل سیاسی صورتحال کیا ہوتی ہے کل زمانت کبھی آخری دن ہے جو تحریک پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب نے تین دن کی حفاظ غری زمانت حاصل کی تھی اگر کل زمانت منصوب ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کل کا دن پاکستان کی سیاست پر تاریخ قائم ترین دن ثابت ہو عمران خان صاحب کی گرفتاری بھی عمل میں آ سکتی پرگرام پسند ہے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا ڈی اٹس آل فر ٹو نائٹ اللہ حافظ موسیقی